وولڈ ٹپ کے لیے ابھی ہمارے پاس جو منموم میچز ہیں ہم انہیں اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے ایک بہترین ٹیم جو ہے وہ تشکیل دیا کپتان بابر آزم، عبرار احمد، آزم خان، افتخار احمد، عثمان خان، زمان خان نیوزلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے قوم ٹیم کا اعلان کر دیا گیا بابر آزم کپتان مقرر، عبرار احمد، آزم خان، افتخار احمد، فقر زمان ٹیم میں شامل امار، وسیم، محمد، عزوان، عباس، آفریدی، محمد، آمیر بھی ٹیم کا حصہ سائم ایوب، شہداب خان، نسیم شاہ، شاہن شاہ، آفریدی بھی ٹیم میں شامل عثم امیر، زمان خان اور عثمان خان کی قومی سکوارڈ میں شمولیت بابر آزم نے کہا، وائلڈ کپ ہمارا حدث ہے یوسف رزاگیلانی نے چیئرمن سیدال خان ناصر نے ڈپٹی چیئرمن سینٹ کا حلف اٹھا لیا وزیر خارجہ سانگرار نے یوسف رزاگیلانی اور یوسف رزاگیلانی نے ڈپٹی چیئرمن سے حلف لیا دونوں بلا مقابلہ منتخب ہوئے تحریک انصاف نے الیکشن کا بائیکوٹ کیا کوئی امیدوار بدے مقابل نہیں آیا یوسف رزاگیلانی نے چیئرمن سینٹ کی سید سمال لی کہاں عوضہ بہت بڑی ذمہ داری ہے سب کی توقعات پر پورا اتروں گا حمایت کرنے والوں سے ازارے تشکر شہیز رفظار علی بفتو اور بن عزیر کا ذکر کرتے لئے آپ دیتا ہو گئے ست کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اکتالیس سو منتخب عرقین نے حلف اٹھا لیا وزیر خارجہ اساق ڈار نے بطور پریزائیڈنگ آفیسر حلف لیا حلف اٹھانے والوں میں پیپلز فارتی کے اٹھارہ نون ڈیگ کے چودہ اور جے یو آئی فے کے تین سینٹرز شامل بفاقی وزیر داخلہ مسلم اکبی نے بطور آزاد سینٹر حلف اٹھایا فیصل وابدہ اور مولانا عبدالواسے نے حلف نہیں اٹھایا پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ سینٹرز نے بھی حلف اٹھا لیا اپوزیشن کا ایوان میں شو شرابہ ڈائیس کے سامنے نارے آج کا جلاس جو جنابی پریزائیڈنگ آفتہ صاحب جو بلایا گیا ہے یہ بلکل غیر آئینی اور غیر قانونی دام پی ٹی آئی نے چینمن سینٹر ڈیپیٹی چینمن کے انتخاب کا بائی کارٹ کر دیا بیریسٹر علی زفر نے کہا ایوان میں خیبر پرکتوفہ کے ارکان موجود ہی نہیں کے پی ٹی کے سینٹرز کے بغیر یہ ایوان نامکمل ہے وزیر قانون ناظر نظیر تارر بولے خیبر پرکتوفہ میں الیکشن کسی قدرتی آفت پر ملتوی نہیں ہوئے مخصوص نشستوں پر جو مہمبر منتخب تھے انہیں حلف لینا تھا الیکشن کمیشن نے حلف نہ ہونے کی وجہ سے ہی انتخابات ملتوی کر دیئے مزیر عظم جہباز شریف کی یوسف رزا گیلانی اور سیدال ناصر کو مبارک بات کہا چیئرن اور دیپی چیئرن کے انتخابات جمہوری عمل کا تسلسل ہے امید ہے ان کی سربلندی ملکی ترقی کے لیے کردار ادا کریں گے اس آنگ جار کی بھی مبارک بات کہا ایوان میں تمام کاروائی مکمل ہو گئی مولانا عطا و رحمان کی بھی مبارک بات عام انتخابات میں دھانگلی کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے گئے سینٹر انتخابات میں ایسے کوئی شکایت نہیں آئے جی ایو آئی کے سیکرٹی جنرل مولانا عبدالغفور حیدی کی نیوڈرن سے خصوصی گفتبو یوسف رضا گلانی کو مبارک بات کہاں عام انتخابات پر اتنا نکتہ نظر ہے پورے ملک میں جلسے اور اتجاز کریں گے کراچی کے داکو نے ایک اور جان لے دی لیاقت آباد میں فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ جہاں بہا پولیس اور رینجرز کو دیکھ کر فرار ہوتے ملزمانے فائرنگ کر دی ماہی رمضان میں جہاں بہا کفتات کی تعداد انیس ہو گئی نواز سال ڈاکو کی فائرنگ سے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد اٹھاون ہے سائٹ میں ایک کروڑ سے زائد کی ٹکیٹی کی سی سی ٹی وی منظر عام پر آ گئی موسیقی 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 موسیقی